موسیقی افغانستان کو نظر انداز کرنا بہت بڑی غلطی ہوگی مزریعظم کی دو روزہ دورے ازبکرستان میں مصروفیات جاری شہواز شریف کی چینی صادر شیجن پرنگ سے ملاقات دو در فتح لقات کے تمام پہلوں کا جائزہ اہم علاقائی اور بین الاخوامی امور پر بھی تباز لائے خیال مزریعظم کی ترکیہ اور آزربائیجان کے صدور سے بھی ملاقات ہیں مزریعظم نے سیلاب متاثرین کے لیے مالی امداد فراہم کرنے پر آزربائیجان کا شکریہ آدھا دیا تی بردوان سے ملاقات میں دو طرف تجارت، گیس، فراہمی، سمیر، بڑے منصوبوں کے معاہدوں پر عمل درامت پر اتفاق آگستان میں بارشوں اور سیلاب کی ممکنہ وجہ انسانی سرگرمیاں قرار ورڈ ویدر ایٹریبوشن گروپ میں ماہولیاتی ماہرین نے ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ کے مطابق موسمیاتی تبدیلیوں نے سندھ بلوچستان کی پانچ روزہ مجموعی بارش کو پچاس فیصد تک بڑھایا پاکستان میں حالیہ سیلاب سے چودہ سو افراد جانبہق، تین کروڑ تیس لاکھ لوگ متاثر ہوئے ایک کروڑ ستر لاکھ گھروں کو نقصان پہنچا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انسان کی پیدا کردہ گرین ہاؤس گیزز کے اخراج کے بغیر ایسے واقعات کا امکان بہت کم ہے سندھ میں سیلاب کی تباہکاریاں جاری سکھر، خیرپور، بدین، لباب شاہ، ویرپور خاص سمیت کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال برخرار بارشوں اور سیلاب کے بعد گیسٹرو، ملیریا، ہیپٹائٹس سمیت دیگر بیماریاں جنم لینے لگیں کئی علاقوں میں رابطہ سڑکیں بحال نہ ہونے سے عدیات خاتم متاثرین کی زندگی مشکل ہوئی میرے بچے بھوکے ہیں ان کے لیے دودھ دیا جائے ٹنڈو الائی آر میں کیمپ کے دورے پر آئے وزریعالہ سندھ سے خاتون کی اپیل وزریعالہ نے انتظامیہ کو فوری دودھ فراہم کرنے کی ہدایت کر دی سیلاب متاثرہ علاقوں کے دورے پر حکام کی وزریعالہ سندھ کو اندادی کاموں سے متعلق بریفنگ مراد علی شاہ کی شہروں اور دیہات سے پانی کے نکاسی تیز کرنے کی ہدایت بلوچستان میں بارشیں تھم جانے کے بعد بھی سیلاب کی تباہکاریاں جاری چھتیں اور دیواریں گرنے سے مزید پانچ افراد جان سے گئے جعفر آباد میں دیوار گرنے سے دو چمن اور سوراب میں سیلابی پانی میں ڈوبنے سے تین افراد چل بسے صوبے میں امبات کی تعداد دو سو نینانوے ہو گئی جنوبی پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے سیلاب زدہ علاقوں میں بھی نقصانات کئی علاقوں میں رابطہ سڑکیں بحال نہ ہو سکیں وزیر ریلوے خاجہ ساد رفیق کا بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ جعفر آباد ریلوے سٹیشن کا دورہ ریلوے ٹریک کا جائزہ لیا ساد رفیق نے کہا کہ سیلاب سے ریلوے نظام کو شدید نقصان پہنچا بلوچستان میں گیارہ کلومیٹر ریلوے ٹریک مکمل تباہ صوبہ نیشنل ریلوے نیٹورک سے کٹ کر رہ گیا وزیر ریلوے کا ٹرین آپورشن کی جلد بحالی کا عظم پاک فضائیہ کی امدادی سرگرمیاں جاری اتیات جمع کرنے کی غرض سے پاک فضائیہ کی تمام ائر بیسس پر ریلیف کیمپس قائم نیبل چیف ایڈمیرل امجد خان نیازی کا سجاول کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ امیر البحر نے پاک بحریہ کی امدادی کررمائیوں کا جائزہ لیا شریک افسران اور جوانوں سے ملاقات کی سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے قوم پیش پیش ملک بھر میں سیاسی سماجی اور مذہبی تنظیموں کے امدادی کیمپ جاری لاہور کے حمایت اسلام خواتین کالج میں تصویری نمائش پینچنگز کی رقم متاثرین کے لیے اتیہ کر دی گئی عالمی امداد کا سلسلہ بھی جاری یوئی سے مزید دو تیارے سامان لے کر کراچی پہنچ گئے ملک بھر میں ڈینگی کا پھیلاؤ تیز ہسپتال بھر گئے کراچی میں ڈینگی کے مزید ایک سو بانوے کیسز ریپورٹ پنجاب میں چوبیس گھنٹوں میں ایک سو نوے سے زائد کیسز سامنے آگئے لاہور میں ستر اور ملتان میں نو افراد میں وائرش کی تصدیق اسلام آباد میں ایک سو تیرہ نئے مریض ریپورٹس تعداد ایک ہزار چھپن تک پہنچ گئی عمران خان خوبصورت سوئنگ کرا کر الگ ہو گئے اصل تائناتی کا مسئلہ پیپلز پارٹی اور شہواز شریف میں ہے سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کا ٹویٹ اتحادی حکومت پر تنزیہ بار کہا بلاول نے شہواز کے جہاز میں سمرخند جانا بھی پسند نہیں کیا پسے پردہ مفاہمتی کوششیں پندرہ اکتوبر تک کامیاب ہو سکتی ہیں سپریم کورٹ آف آکستان میں پی ٹی آئی رحمہ شہواز گل پر تشدد اور جسمانی ریمان کے خلاف سماعت عدالت نے وفاقی حکومت اور تفتیشی افسران کو نوٹسز زیاری کر دیئے تفتیشی افسران کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم سماعت غیر معینہ مدت تک ملتبی ڈالر کی اڑان نہ تھم سکی انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے بارہ پیسے مہگا دو سو سینٹیس روپے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو بیالیس روپے میں فروخت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی ورائے خزانہ کا اجلاس ڈالر کی اونچی اڑان اور روپے کی بے خدری پر حکومتی اتحاد کے ارکان پھٹ پڑے کمیٹی روپن برجیس تاہر وزیر خزانہ دوانہ سٹیٹ بینک کے کارکردگی پر برہم اتحادیوں کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی عوان کو ریلیف دینے کا مطالبہ پاکستان میں ہر طرف مہنگائی کاراج عوام کی چیخیں نکال دیں کاراجی میں سبزیوں پھلوں اور گوشت کے بعد آٹھے کے نرخ بھی مسلسل پڑھنے لگے غریب اور سفید کوش طبقہ مزید بس کر دیں گیا